موسیقی ان کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا انڈیا کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کیا بودی کے ساتھ تلقات ختم کر دیئے اب سعودی عرب کو بڑی دھمکی دے دی امریکہ نے دہائیوں پرانے اتحادی سعودی عرب کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے تیل کی پیداوار اور سپلائی کو کام نہ کیا تو وہ سعودی عرب سے اپنی فوجیں مکمل طور پر واپس بلا لیں گے پیارے دوستو امریکہ کیا کرنے جارہے انڈیا اور سعودی عرب کے ساتھ تلقات کیوں ختم کیے جارے اور سعودی عرب کو اب دھمکی دینے کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دیس کمیٹس وارکس میں پاکستان آرمی ولکہ ٹوپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ باد کا نارہ لگانا مت پھولئے گا حل سامین امریکہ کی جانب سے سعودی عرب پر تیل کی قیمتوں کے معاملے پر روس سے جاری محاضرائی ختم کرنے کا مطالبہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور امریکی صدر ڈولل ٹرپ نے سعودی رینماوں کو اس سلسلے میں الٹی میٹم بھی جاری کیا تھا ذراعہ نے خبر سان ادارے کو بتایا کہ دو اپریل کو ٹرمپ نے سعودی ولی عید محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتو یہ کہا تھا کہ جب تک تیل برامت کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک تیل کی برامت میں کمی نہیں کرتی اس وقت تک وہ سعودی عرب سے امریکی افواج کے انخلاق کے حوالے سے قانون سازی روکنے میں بے اختیار ہوں گے یعنی کہ انہوں نے سعودی عرب کو کھلا کھلا دھمکی دے دیا ہے کہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے جو ہم نے فوج وہاں پر پھیج رکھی ہے اگر آپ نے تیل کی پیدوار کے معاملے میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم اپنی فوج وہاں سے واپس بلا لیں گے یا پھر اس فوج کے آپ کو چارجز ادا کرنے پڑیں گے جو ہم برداشت کر رہے ہیں پیارے دوستو اس سے قبل کبھی بھی اس پچتر سالہ اسریجی اتحاد کے خاتمے کی دھمکی کے حوالے سے کوئی بھی خبر رپورٹ نہیں ہوئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد امریکہ کی جانب سے تیل کی پیدوار کے تاریخی موجود کے حوالے سے دباؤ ڈالنا ہے جہاں اس خطناک وبا کی وجہ سے دنیا بھار میں تیل کی مانگ میں کمی ہوئی ہے اور اس تمام پیش رفت کو امریکہ کے سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے پیارے دوستو اس حوالے سے بریفیر میں شریک امریکی انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے سعودی ولی عید کو یہ پیغام تیل کی پیدوار میں کمی کے اعلان سے دس دن قبل دیا تھا اور اس دھمکی کا تاکہ وہ رازداری کے ساتھ مکمل طور پر گفتگو کو جاری رکھ سکے ٹرمپ کی ان کوششوں کا مقصد تیل کی گردی ہوئی قیمتوں کے بوران کے دوران امریکی تیل کی سنت کو تباہی سے بچانا ہے جہاں اس خطناک وبا کے سبب دنیا بھر کی محشتوں کو شدید طور پر دھچکہ لگ چکا ہے یہاں امریکی صدر کے موقف میں بھی واضح طور پر یوٹر نظر آ رہا ہے جو ماضی میں تیل کی پیداوار کم کر کے تیل کی قیمتیں بڑھانے پر تیل کی کمپنیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں امریکی عمام کو مہنگی توانائی اور بجلی خریدنی پڑ رہی تھی البتہ اب امریکہ خود اوپیک ممالک سے تیل کی پیداوار کم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے بہت سامین پچھلے دنوں میں حقیقت ٹی وی نیوز کی طرف سے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ ایک ایسا بل لانے والے جو نو پیک ہوگا اور اس میں ان تمام اسلامی ممالک کو بڑا دھجکل لگایا جائے گا یا پھر ان ممالکوں جو تیل کی پیداوار کرتے ہیں ان کو آسمان سے زمین پر گرانے کے لیے ٹرمپ بہت بڑا بل لانے والے ہیں اور آج دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ آپ ہماری تحاتی ضرور ہیں لیکن ہم اپنی افواج واپس بلالیں گے پیارے دوستو ایک سینئر امریکی انددار نے رائٹر کو بتایا کہ امریکی انتظامیہ نے سعودی عرب کو بتا دیا ہے کہ اگر انہوں نے تیل کی پیداوار کام نہ کی تو وہ امریکی کانگریس کو ان پر پاواندیاں آئیت کرنے سے نہیں رو سکیں گے اور اس کے نتیجے میں امریکی افواج کا سعودی عرب سے انخلاص یقین ہی ہو جائے گا انہوں نے سعودی اور امریکی رنموں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتو یہ کہا کہ سعودی عرب کو واضح طور پر پیغام میں کہا گیا تھا کہ ہم اپنی سنت کا دفاع کر رہے ہیں جبکہ آپ اسے تباہ کر رہے ہیں جب امریکی صدر سے رائٹر نے بت کو ہونے والی گفتگو میں سوال کیا تھا تو انہوں نے سعودی عرب کو امریکی افواج کے انخلاق کی دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ مجھے انہیں یہ کہنی کی ضرورت نہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سعودی ولی آیت سے کہا تو ٹرم نے جواب دیا کہ سعودی عرب اور روس کے معاہدے تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے میں نے سعودی عرب سے ٹیلی فون پر بات کی اور ہم پیدوار میں کمی کے معاہدے تک پہنچنے میں کامیار رہے جب سعودی حکومت کے متعلقہ حکام سے سلسلے سے رابطے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیال بتا ایک سعودی عددار نے نام نازہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ معاہدہ اوپیک اور ٹیل پیدا کرنے والے تمام موالے کی خواہشات کی ترجمہ نہیں کرتا ہے انہوں نے امریکی اور سعودی رینماوں کے درمیان ہونے والی گفتگو پر تبصرہ کرنے سے مکمل طور پر انکار کرت ہوئی کہا کہ سعودی عرب امریکہ اور روس کا اوپیک اور ٹیل کی پیداوار میں کمی کے معاہدے میں اہم کردار ہے لیکن معاہدے سے شرط کرنے والے تیج موالے کے تاؤن کے بغیر یہ ہونا ممکن نہ تھا پیاری دوسر امریکی صدر کی جانب سے سعودی ولی عید کو کی گئی کال سے ایک ہفتہ قبل ریپیبلک سنٹرل کیون کیرمن اور ڈین سولر نے ایک ارداد پیش کی تھی جس میں کہا کیا تھا کہ اگر سعودی عرب ٹیل کی پیداوار کم نہیں کرتا تو سعودی عرب میں موجود امریکی فوجی دستوں پیٹریائٹ میزائل اور میزائل شکن دفاعی سسٹم کو ہٹا لیا جائے گا اس موقع پر سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں پر جاری کشم کش کے بعد اس قرارداد کے منظوری کے لیے دباؤ بڑھنے لگا کیونکہ روس نے اوپیک کی تیل کی سپلائی کے موجودے سے انہاراف کرتے ہوئے پیداوار کم کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد سعودی عرب نے بھی تیل کی پیداوار تیزی سے بڑھاتے ہوئے عالمی منڈی میں تیل کے بڑے پیمانے پر ترسیل شروع کر دی تھی پیارے دوستو بارہ اپریل کو ٹرمپ کے دباؤ کے نتیجے میں امریکہ سے باہر تیل پیدا کرنے والے دنیہ کے سب سے بڑے ممالک نے تیل کی پیداوار میں کمی کی تاریخ کے سب سے بڑے معجدے پر اتفاق کیا تھا پیارے دوستو بیرل پیداوار کم کر دی تھی جو عالمی پیداوار کا تقریباً دس فیصد بنتی ہے اور اس سے سب سے زیادہ نقصان روس اور سعود عرب کو ہوا کیونکہ آدھی سے زیادہ پیداوار ان ممالک بھی کم ہوئی جہاں دونوں ہی ملکوں کو پچیس پچیس لاک بیرل کی پیداوار کم کرنا پڑی عالمی سطح پر پیداوار میں دس فیصد کمی کے باوجود دنیا بھر میں تیل کی قیمتے گرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ابریکی تیل کی قیمت گزشتا ہفتے صفر ڈالر سے بھی نیچے چلی گئی تھی کیونکہ تیل بیچنے والوں کے پاس اسے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں رہی تھی سال کے آغاز میں وینٹ کی قیمت سبتر ڈالر فی بیرل تھی لیکن یہ کم ہو کر پندرہ ڈالر فی بیرل تک آ گئی تھی جو انیس سو نینانوے کے بعد سب سے کم قیمت ہے اب تیل کی پیدوار میں کمی اور مختلف ملکوں کے جانب سے لاکٹوں کے خاتمے کے بعد معاملات زنگی بحال ہونے کے نتیجے میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں یقینی طور پر اضافہ دیکھنے کو ملے گا پیارے دوستو ان مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے لیکن پھل ہر یہ مذاکرات تیل کی پیدوار کے حامل ممالک پر امریکی اسرسو کی جیتی جاگتی مثال ہے امریکی سیکٹری توانائی ڈین بریٹ سے رائٹر نے جب یہ پوچھا کہ کیا ٹرمپ نے سعودی ولی عید کو امریکی افواج کی انخلاقی دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ امریکی صدر اپنے دیل کی پیدوار کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں جس میں ہماری جانب سے ان کے دفاع کی ضرورت سے دسپرداری بھی شامل ہے امریکہ اور سعودی عرب میں اسٹریجک شرکداری کا آغاز انیس سو پینتالیس میں اس وقت ہوا تھا جب اس وقت کے امریکی صدر فیکلین ڈیزولیٹ نے سعودی عرب کے بالشاہ عبدالعزید بن سعود سے امریکی بحری جہاز یو ایس ایس کوئنی سے ملقات کی تھی سعودی عرب نے امریکہ کو اپنے دیل کے زخیر تک رسائی دی تھی جس کے بدلے امریکہ نے اپنی فوج کے ذریعے ان کا دفاع کا بیڑا اٹھایا تھا اس وقت امریکہ کے تین ہزار فوجی سعودی عرب کے مختلف اڈوں پر موجود ہیں اور امریکی بحری بیڑا خطے سے تیل کی برامت کا تعفض یقینی بناتا ہے پیردوسو ہتھیار کی فرامی اور ایران جیسے حریف سے تعفض کے لیے سعودی عرب مکمل طور پر امریکہ پر انحصار کرتا ہے یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کی ناکامی اور کمزوری گزشتہ سال اس وقت کھل کریاں ہوئی تھی جب اٹھارہ ڈرونز اور تین میزائلوں نے سعودی عرب کے سب سے بڑی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا اور امریکہ نے ان حملوں کا الزام مکمل طور پر ایران پر آئیت کر دیا تھا اب یہاں پر امریکہ مکمل طور پر اس کھیل کا ایڈوانٹی یہ چاہتا ہے کہ تیل کے معاملات پر روس کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جائے اور گرتی ہوئی تیل کی قیمتوں کو تھاما جائے اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اس ڈیل کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے پیارے دوستو سعودی عرب کے اندر امریکی فوجوں کا انخلاف بہت بڑی دھمکی ہے سعودی عرب کے لیے لیکن یہاں پر حقیقت ٹی وی نیوز کی طرف سے اگر ہم یہ کہیں کہ سعودی عرب کے اندر پاکستان کی فوج ہو سعودی عرب کے اندر پاکستان کا دفاعی نظام ہو تو سعودی عرب اور پاکستان کی توقعات اور مضبوط ہوں گے اور اس میں ایک بات اور یقینی یہ بھی ہو جائے گی کہ سعودی عرب کی حفاظت سعودی عرب کے مقدس مقامات کی حفاظت اور ایران جیسے حریف سے بھی پاکستان سعودی عرب کو بچا سکتا ہے اگر سعودی عرب پاکستان اور ایران مل کر ان تمام تر چیزوں پر غور و فکر کرے تو امریکی فوجیوں کی سعودی عرب میں موجود کی بلکل کسی مفاد یا کسی مقصد کے لیے نہیں بنتی تمام دیکھنے اور سننے والا سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمیٹس بانکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسانے اس ور میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں